بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیٹا ویر ہاؤس کے کورس میں آج ہم بڑھیں گے OLAP and OLTP لاسٹ لیکچر میں ہم نے ملٹی دائمینشن انالیسز کو ڈسکس کیا تھا کسی بھی انٹرپائز کے ملٹی دائمینشن انالیسز اپنے کیسے کریں گے اور ڈائمینشنز کو ڈسکس کیا تھا OLAP is analytical processing instead of transaction processing OLAP میں انالیسز of the data of any انٹرپائز جو previous historical data ہوتا ہے اس کے بیس پہ انالیسز ہو رہی ہوتا ہے transaction OLTP میں کہ transaction جتنی بھی درہوٹ دیپارٹمنٹ یا انٹرپائز میں کوئی بھی چینجز ہونا یا کسی کے ایک آنٹ میں کوئی transaction ہو رہی ہے سپوز اگر بینک کا ایک آنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں transaction ہو رہی ہے ڈائمینشن ڈائبیٹ ہو رہا ہے یا کریڈٹ ہو رہا ہے تو اس کو دونوں سیپرٹ ٹارمز ہیں ٹھیک ہے ایک ہے انالیسز ایک میں انالیسز ہو رہی ہے اور ایک میں transaction OLAP implementation وارڈیوییسٹ can be اور پڑیٹ کو کمپلیٹلی ڈیویییسٹ نڈیویییسٹ نے عدیوییییبر جو سکتے ہیں بینک شووییی کے نورملیزیشن سو بسیریں سو پڑی اپوزریں نورملیزیشن جو سپلٹ فارم میں جو سپلٹ فارم میں ہوتے ہیں تو کسی پڑی کوندیوی ہے نورملیزیشن کے نورملیزیشن وہ سپلٹ فارم میں ہوتے ہیں اس کو واپس ریجوائن کرتے ہیں اپڈیشن کو ریموف کیا جا سکے مگر ان کے ساتھ او لیو سارے جو نارملائز ٹیبل ہوتے ہیں اس کو واپس جو ہے ڈی نارملائز اس لئے ہو جائیں گے کہ اس کو واپس مرچ کیا جائے گا واپس کمبائن کیا جائے گا اور پورے ڈیٹا ویر ہاؤس کے بیس پر اس کی اناریسز ہوتی ہے پورے جو ہے اگر کوئی انٹرپرائز اس کے ملٹپل برانچز ہیں تو ایک سٹی میں یا دوسرے میں اس کی اناریسز نہیں ہوں گی جتنے اس کے برانچز ہوں گی یا کوئی انٹرپرائز ہے یا بینک کی اگزامپل لیں وہ سارا جو ڈیٹا ویر ہاؤس ہے جن کا ہیڈ آفس ہے اس میں ان کا جو مین ہیڈ آفس ہوتا ہے اسی میں جتنا ریکارڈ ہوتا ہے تو اس کے جو فرنچائزز ہیں یا اس کے برانچز ہیں یا اس کے جو آفس ہوتے ہیں ملٹپل سیٹیز میں اس کے ریکارڈ کے بیس پر اس سارا ڈیٹا ویر ہاؤس کا جو ہے اس کی ناریسز ہو رہی ہوتی ہے OLTP system keep the user record and assist the user in performing the routine operations OLTP routine operations جتنی بھی transaction ہو رہی ہوتی ہے اس ریکارڈ کو save کرتا ہے task of their daily work OLAP system on other hand generate information users required to do non-routine parts of their job وہ تو analysis ہے روٹین کے job میں analysis نہیں ہو رہی ہوتی مگر transaction جو ہے وہ weekly daily اسی کے لحاظ سے وہ transaction ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ نے bank account کی example لے تو خاص time کے بعد یہ نہیں ہوتا بلکہ آپ جس time اپنا account میں اپنے transaction کریں گی daily basis پہ کریں گے weekly basis پہ کریں گے depend کرے گا آپ کے use پہ تو transaction ہو رہی ہوتی ہے مگر analysis جو ہے وہ خاص time کے بعد ایک سال کی analysis ہوتی ہے month wise analysis ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو ہے اس میں خاص time duration مگر analysis پھر on the basis of all the records جتنے records ہوتے ہیں اور transaction جو ہے وہ تو کس specific record میں changes ہونا سپوز کسی کا account ہے انہوں نے چار پانچ مہینے میں کوئی changes اس میں نہیں آئی میں اس نے انہوں نے نہ نہ اور ایک اکاؤنٹس میں کوئی money deposit کی ہے نہ اس سے بھی draw کی ہے اور ایک other user ہے جو وہ daily basis پہ اپنے اکاؤنٹ میں transaction کر رہے ہوتے ہیں تو transaction تو اس طرح کے ہر depend کرے گا use پہ اور جو analysis ہے وہ on the basis of previous record تو خاص time duration کے بعد analysis of the whole data warehouse جتنے بھی اس میں users ہوں گے اس کے record کے مطابق OLAP support the human thought process thought process an enterprise wide fallen profit ٹھیک ہے پورے enterprise کا جتنا بھی اس میں ان کی سب branches ہوں گے اس میں کتنے اندر جتنے ڈپارٹمنٹس ہوں گے اس کے پورے انٹرپرائز کا جو فال ہے جو بھی جتنا بھی profit ہو رہا ہے تو سب کا record جو ہے چیک ہوگا اور اس کی analysis ہوں گی previous record سے comparison ہوگی profit down by a large percentage consistently during the last quarter only اب quarter کے لحاظ سے quarter four quarter four one fourth of the year اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے what is special about last quarter last quarter میں ایسا کیا special بہت زیادہ loss ہوا ہے یا بہت زیادہ profit ہوا ہے یا کوئی ایسا event کر ہوا ہے جو پہلے اس طرح نہیں ہوا تھا یا اگر loss ہے پہلے اتنا loss نہیں ہوا تو اس loss کے جو ہے reasons کو چیک کر کے اس کو ختم کر لینا اور جو profit ہے تو اس کو again adopt کرنا اور فردر اپنے انٹرپرائز کو مزید جو ہے بہترین best بنانا product alone doing okay but north region is most problematic اب ایک specific area پہ کہ اگر کوئی خاص area ہے suppose اگر یہاں پہ north region example لے دی اگر suppose کوئی item ہے تو کسی خاص سارے branches میں اس کی جو ہے demand same ہے مگر کسی specific branch میں demand نہیں ہے زیادہ تو اس کی وجہ کیا ہے یا تو ایسا ہوگا کہ ایسا region ہوگا کہ وہاں پہ زیادہ customers ہوں گے مگر اتنا جو ہے زیادہ اس چیز کو afford نہیں کر سکتے تو اس میں low price کے items رکھے جائیں ٹھیک ہے اس لحاظ سے reason example لے رہی ہوں اس لحاظ تو اگر جس طرح کا region ہوتا ہے اس کے مطابق جس طرح اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے شہر میں زیادہ پرائزز کے وہ کسی خاص برینڈ میں جائیں تو زیادہ ورائیٹی بھی ہوتی ہے مگر پرائزز کے لحاظ سے بھی ہیوی پرائز والے جو ہی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اور زیادہ بھی ہوتی ہے ورائیٹی زیادہ ہوتی کسٹومرز زیادہ ہوتے تو اگر زیادہ ورائیٹی کسی چوٹے شہر میں رکھ کر جائیں تو اتنا سیل ویسے بھی نہیں ہوتا تو ضرورت ہی نہیں ہوتی تو وہ جگہ جہاں پہ بھی کوئی چیز کوئی آئیٹم موجود ہو تو وہ ریکوارمنٹ آف تا کسٹومرز جتنے وہاں پہ کسٹومرز ہوگی ان کی ریکوارمنٹ کے مطابق جو ہے سٹاک اویلیبل کرنا چاہیے سو the problem is the high cost of product purchased in Nard وہی پروڈٹ کے کسٹ کی بات ہوگی اس طرح میں نے بھی ڈسکس کیا اب یہ ہے کیوری سیکنس کہ what was the quarterly sale during last year کہ last year میں جو starting quarter ہے end کا quarter ہے after year mid quarter اس میں کس طرح کتنا سیل ہوا ہے کسی خاص آئیٹم کا ٹھیک ہے اور پھر اس کے reasons کہ وہ جو اگر سیل ہوا ہے تو آیا وہ اس requirement کے مطابق تھا یا نہیں تھا جس طرح اگر آپ دیکھیں soft drinks ہوتے ہیں وہ زیادہ تر summer میں پسند کی جاتے ہیں as compared to the winter what was the quarterly sale at the regional level during last year ٹھیک ہے کہ پورے region میں last year میں quarterly کتنا سیل ہوا تھا خاص ریجن کے لحاظ سے what was the quarterly sale at the product during the last year اب یہ last year میں کسی خاص product ٹھیک ہے product کی بات ہوگی کسی ریجن کی بات ہوگی ایک خاص item کی بات ہوگی ٹھیک ہے what was the monthly sale for the last quarter group by the product product wise جو group wise product ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے چیک ہوگا کہ کسی خاص area میں کسی quarter specific month میں ایک خاص product جو ہے سیل ہوا ہے تو وہ کتنا سیل ہوا ہے what was the monthly sale for the last quarter group by the region region wise اگر group کیا جائے suppose اگر کیپی کو لے لیں یا پنجاب کو لے لیں پھر اس لحاظ سے پھر اس کے اپنے groups regions کے اور اس کے لحاظ سے جتنا سیل ہوا ہے کون سے area میں زیادہ ہوا ہے کون سے area میں کم ہوا ہے پھر وہ reasons ٹھیک ہے کیا کیا reasons زیادہ ہوا ہے جو گروپ اور سیل ہوا ہے کیوں گروپ پرچیز اب جتنے بی پرچیز ہیں اس کو گروپ کیا جائے کسی کہیں پہ تو Areawise گروپ بنا کے اس area اس گروپ میں کیتنا سیل ہوا ہے سب پھوز کیا جائے جو جو جیدا جو پشاور کن اپنے کے کے لحاظ پر کو لیا جائیں تو اس میں اس کے لحاظ پر روڈٹ کے لحاظ پر زیادہ سیل ہوا ہے کون سا یا اپنے اور زیادہ اس کے لحاظ پر زیادہ ہوا ہے تو اس کا ریزن ہے تو پھر اسی کے ریکوارمنٹ کے مطابق اور اسی کے مطابق سیزن کے مطابق سیزن اپنے کی مطابق سٹاک مستق 정도یں ہوئی پہلے ہم نے ایڈہوک پہلے ہم ڈسکس کرنے سے کہ ہم اس کو تو ہماری انالیسز ہوتی ہے مگر پہلے سے ہم اسمشن نہیں کر سکتے کوئی اس طرح یہ ہوگا تو ہم انالیسز کریں گے on the basis of previous record انالیسز ہے ایٹریٹیف بار بار اس کو انالیسز کریں گے ٹھیک ہے انسر to one question leads to a dozen more اگر ایک انسر ارائز ہوگا کہ اس کا جو ریزن سپوز ایک آئیٹم ہے وہاں پہ سیل ہوا کسی خاص ایرے میں سیل ہوا تو پر اس کے ملٹیپل ریزن ہو سکتے ہیں ایریا کا climate ہو سکتا ہے ایریا میں requirement ہے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں ان کی جو needs کے مطابق ہو ٹھیک ہے انالیسز is directional drill down drill down کا مطلب کہ ایک چیز کو detail میں جانا proper detail میں جانا کہ جو چیز purchase ہوئی ہے اس کے ہر ایک dimension کو چیک کرنا ہے product کی کہ کس ایریا میں کس time میں ہر ایک dimension کو چیک ہوگا کو چیک کیا جائے گا product ہے اس کا جو ہے ایریا چیک ہوگا اس کا time کس time میں کتنا سیل ہوا ہے product کے ملٹیپل ٹائپس ہے roll up اس کو پھر check کرنا ٹھیک ہے drill down check and pivot اب اس کو آگے discuss کریں گے اس points کو آگے win by one discuss کریں گے drill down get more details اس کے details میں جانا summarized form میں اس کو further drill کا مطلب ہے drilling ایک چیز کو جو ہے اس کے depth میں جانا given summarize sale is above find a break up of sale by the city within each region or within Sindh جس طرح Sindh کی example ہی لی تو پھر Sindh میں multiple regions ملٹیپل ڈسٹرکٹس ہیں پھر اس ڈسٹرکٹ میں جا کے specific city تو ہر ایک سیٹی پھر اس میں product کو check کرنا کہ فلان سیٹی میں product جو ہے اس ایڈیا میں کس طرح sale ہوا ہے multiple cities ہوں گے ہوتی ہیں ایک province میں ٹھیک ہے تو ہر ایک sale کے مطبق پھر چیک کیا جائے کس طور میں کونسا item sale ہوا ہے roll up summarize the data given sale data summarize sale for the last year of by product category and region پچھلے جو پچھلا جو ان کا record ہوتا ہے اسی specific area کا جس کا ہم analysis کر رہے ہیں اس کو چیک کرنا کہ last year اس میں کونسا product sale ہوا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے مطابق فردر future planning کرنا slice and dice select and project select mean پر اس کے مطابق اس پر کوئی action پرفارم کرنا اس طرح کے اگر کوئی sale کم ہوا ہے تو وہ کیوں کم ہوا ہے پھر اس کا reason سپوز sale of the soft drink in karači during last year اب last year میں karači میں soft drink کتنے sale کتنا 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 سیل ہوا ہے اب soft drink کی سیل کی اگر میں اس طرح کم تو depend کرے گا time کے لحاظ سے کس time میں کون item sale ہوا ہے تو وہ item select کرنا پھر اس item کے لحاظ سے dimensions select کرنا چیک کرنا کہ وہ کس area میں اور کس time میں اور کس طرح کا sale میں ہوا ہے favorite change the view of data view of data to the multiple users اب سیسٹم ہوتا ہے ڈیٹا بیس ہوتا ہے وہ کوئی سیلنگ ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے وہ شو ہو رہا ہوگا کہ اتنا item select کیا یہ سیل ہوا اتنا یہ item stock میں ہے یا نہیں یہ سارا جو views ہے to the end users جتنا بھی users ہیں اس ہی system کے ٹھیک تو یہ users برانچز ہوں گے سب پہ اس ڈیٹا بیس کو ایکس ایکس کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے مگر وہ بائی ڈیفورٹ سارے connected ہوں گے اپنے جو جو centralized system ہے اس سے connected ہوں گے ٹھیک ہے ہاں تک آپ لوگوں کو اللہ پہ نالیس کی سمجھ آگئی ہوگی